مہا پڑھو جی ایک بات کہہ ہیں کہ سرگاہ دیشو پرمیم لکشنم کارنپ پرادھانیات جو سرگاہ دی لیلائیں ہیں وہاں میں پرمی کو پرتیپادن کرنا ہے کیونکہ وہاں ایمپورٹنس تمہارو دھیان کارن پر کندریت کرنا ہے تم کو کارن سمجھ میں آوے یدی کارن نہیں سمجھ میں آوے تو سرگاہ دی میں کچھ لفڑا ہوئے گو سرگاہ دی لیلہ کی پرائیماری ریکوائرمنٹ ہی ہے کہ تم کارن سمجھو کیا ہے کون سے کارن سو یہ چیز پیدا پئی آئیو نو کوئی کو بھی سرگ سمجھنا ہے تو سب سب مکھے بات کارن کارن کو نیچر کیا ہے یا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو سرگاہ دی لیلائیں ہیں وہاں میں جو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ پرمی سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں کو ایک اپسٹمولوجیکل اپروچ ہے ہاں یہ میٹا فیزیکل اپروچ نہیں ہے بیوٹی یا کی کنسیپٹ کی یہ ہے اپسٹمولوجیکل اپروچ مانے کوئی چیز کی اپنے انڈرسٹینڈنگ کے انگل سو انیلیسیس کرنی اپن سمجھ کیسے رہے ہیں کوئی پرکریہ کو وہاں انگل سو کوئی چیز کی بیاکیا کرنی وہاں کو اپسٹمولوجیکل اپروچ کیا ہے تو یہ اپسٹمولوجیکل اپروچ ہے خاص یہ میٹا فیزیکل اپروچ کا مطلب کیا کہ اپنے کو سمجھ آتی ہوئے کہ نہیں آتی ہوئے تد تو کیا ہے اپسٹمولوجیکل اپروچ مطلب کیا کہ تد تو جو بھی کچھ ہوئے اپن کیسے سمجھ رہے ہیں پہلے یہ تو سمجھو دو پربید ہیں مانے دیکھ کیا رہے ہو ہے اور دیکھ کیا رہے ہو واقع پربید ہے دیکھ کیا رہے ہو ہے یہ میٹا فیزیکل اپروچ ہے اور دیکھ کیا رہے ہو یہ اپسٹیمولوجیکل اپروچ ہے سن کیا رہے ہو یہ سنائی کیا دے رہے ہو ہے وہ میٹا فیزیکل اپروچ ہے اور تم کیا سن رہے ہو یہ اپسٹیمولوجیکل اپروچ ہے بات سمجھ رہے ہیں دونوں میں تھوڑا سو انتر ہے یا باجو کے واہ باجو پوری پرتفی میں دکشن دھرو اور اترہ دھرو ایک ہی پرتفی کے دو حصہ ہیں پر وہ واہ طرف چلے گئے تو اتر دھرو ہے یہاں طرف چلے گئے تو دکشن دھرو ہے ایسے ہم ہوا طرف گئے نا کہ تم کو کیا دیکھ رہے ہو ہے تم کیا دیکھ رہے ہو اور تم کو کیا دیکھ رہے ہو ہے بات سوئیمالوجیکل اور میٹا فیزیکل اپروچ میں فرق آوائے تو یہ جو ہے اپسٹیمولوجیکل اپروچ نہیں ہے کہ سرگادی میں سرگادی لیلا میں پرمے کو لکشن کرنو ہے پرمے پر تمہارا کو دھیان دلوانو ہے کہ تم سمجھ جو رہے ہو وہ کون سے تمہارے پرمان کو پرمے ہے واقع علاوہ بھی کچھ ہو سکے وہ نہیں ہو سکے ایسی بات نہیں ہے وہ واقع جو ہے نا وہ اوپن رکھا ہے اس کو وہ کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے واقع اپن سمجھ کیسے رہے یہ ایشو ہے وہ کچھ بھی ہوئے وہ جو بھی کچھ ہوئے پر وہ کیا ہے وہ ایشو کی اپنی چنتہ نہیں ہے اپن واقع کیسے سمجھ رہے ہیں واقع چنتہ ہے وہ اپسٹیمولوجیکل ہے پروچ ہے یہ لئے مہا پروجی آگیا کر رہے ہیں کہ سرگا دی میں پرمے کی ورنن ہے کارن کو پردھان ہونے کے کارن سرگا دی لیلا پرمے کو دیفنیشن ہے کارن کے پردھان ہونے کے کارن بہت بہت سٹیک بات مہا پروجی نے یہاں کھلا سا کر کے کہیے اور واقع بات یا میں کلبنگ مہا پروجی کیسے کر رہے ہیں دیکھو دیکھنے لائک ہے کہ سرگ، ویسرگ اور ستھان تک وہ کہہ رہے ہیں مہا پروجی کہ وہ سب پرمے لکشن ہے یہ سب پرمے کو لکشن ہے کارن کی پردھانتہ کے کارن اب دیکھو دیکھو دھیان سو سمجھو سرگ میں اپن میں کارن کو دیکھو شری پرشوتم سو ستانتر کریڑا ویسرگ میں اپن نے مہا پروجی کو دیکھو ویسرگ پروجی طریقے وہ بھی کارن پرمے کے روپ میں آیا ہے اور ستھان میں کل اپن نے گسائن جی کو دیکھو ستھاپک کر کے اپنے کو ایسے لگے کہ اب یہ پرشوتم میں سو ستانتر کریڑا پرشوتم میں سو ایک مہا پروجی پرکٹ بے مہا پروجی میں سو پھر گسائن جی پرکٹ بے پر یہ دی مہا پروجی کی یہ انیل اسی سپن دیکھیں نتے یاسو ایک دم پشٹ ہو رہے ہو ہے کہ یہ تینوں پرمے ہیں یہ تینوں پرمے ہیں منہ اپن کو پشٹی سمپردائے میں ان کو کونسے ترہ سو سمجھنا ہے کہ یہ تینوں پرمے ہیں کارن پرادھا نیات اپروچ کی ایک نیوینس ہے بات وہ کی وہ یہ ہے پک اپروچ ایک الگ دھنگسو اپروچ کرنے پہ وہی چیز کو ایک دوسرا بھی جیسے اپن یہاں کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو شیپ تو بدل ہے نا تھوڑو یوں دیکھو یوں دیکھو شیپ تو بدل رہے ہو نا اپروچ الگ ہوتے ہی وہاں کو شیپ بدل جائے وہاں کی سائز بدل جائے وہاں کو اپیرنس بدل جائے تو ایسے یہاں یہ اپسٹمولوجکل اپروچ سو ان کو کلاسیفائی کرتے ہی لیلا سو اپکو ایک سین بدل رہے ہیں پچھو اور وہ بدلے بھائی سین میں اپنے کو یہ سمجھ میں آرہے ہوئے کہ ایک سوطانتر کلیڑا پورشوتم ہے ایک پرمان پانتھا پورشوتم ہے اور ایک پرمان پانتھا پورشوتم ہے سو پرکٹ بہو ستھاپنار تھ مانے پرتر پرورتیت پتھا پچار سوویچارک پورشوتم ہے ایسے تین طریقے کے پرمے ہیں یا پشٹی مارگ سمپردائے میں مارگ میں نہیں کہوں گو گلتی اس سے نکل گئے ہو پشٹی سمپردائے میں یہ تین پرمے ہیں یہ اپروچ کی ایک نیوینس ہے یا کوئی ایسے بنے ہارڈ ان فاسٹ کمپارٹمنٹلائز کر کے مجھ سمجھے کیونکہ مہا پرہو جی آگیا کر رہے ہیں پرمے یا محری رہ گئی کا وہ اینگل سو نہیں دیکھنے کو ہے یہ ایک ڈیفرینٹ کو ایک مجھا لینے کو ہے واقعے اسپیکٹس کو واقعے باد مہا پرہو جی کہیں کہ پشٹی کے انور جتنی بھی لیلہ ہیں وہ پرمے لیلہ نہیں ہے یہ پرمہن لیلہ ہیں آج اپنے پشٹی مار گئے ان کی مطی کتنی بھرشٹ ہے پشٹی کو اپن پرمے سمجھ رہے ہیں مہا پرہو جی سپشٹی اب آپ کو کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں پشٹی آدھی جو لیلہ ہیں وہ تو سب پرمہن لیلہ ہیں وہ کیا ہے وہ تم کو سمجھ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہاں کو جاننے کا سادن کیا ہے وہ پشٹی کر رہے ہو تو تم وہاں کو جان پا رہے ہو سب وہاں کے پاس تمہارے پاس اپسٹیمولوجیکل جو اپروچ ہے خیال میں آیا تم کو وہ تم کو اپنے لیول پر سمجھ میں آئے گو ایک دم یکو بنے چالو خاتیا کی بھاشا میں کہوں تو ایسے کہہ سکھ کہ ہم اسی کو خدا سمجھتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہے واقع سمجھنے کے اپنے کی ایسے موڈل ہیں وہاں موڈل سے ہی تو اپن سمجھیں گے نا واقع سمجھنے کے لیے اپنے پاس یہ سارے موڈل ہیں بھائی پشٹی کر رہے ہو تو ایک چلو یا ترہی سو سمجھ میں آ رہے ہو کہ وہ کچھ ہے نہیں بھی کرتا ہو تو پرمیر تو رہے گو کی نہیں رہے گو سمجھو تم پہ پشٹی نہیں کر رہے تو کیا وہ پرمیر نہیں ہے پرمیر تو ہے پھر تم کو سمجھ کیسے آئے گو جیسے تم پہ پشٹی کری تم تمہارے ساتھ وہ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہو وہاں سے تم کو سمجھ میں آئے گو سمجھل بیکٹ کی مکو یہ بہت پریڈ ڈراما لگیا ہے وہ مکو یاد آگیا ہو سمجھل بیکٹ کے ڈراما میں تین انکیں بڑے خوبصورت تین انکیں ان تین انک میں کوئی بھی کتھا نہیں نہیں ہے وہی کی وہی کتھا ہے وہی کی وہی پاتریں مور اور لیس وہ کے وہی ڈائلوگ ہیں پھر بھی دراما کے تین انکیں اور تین انک میں ہر وقت سٹارٹ جا ڈنگ سو ہوئے ایک ہی ڈنگ سو سٹارٹ ہوئے بیچ کو وہی ڈنگ کو ہے اینڈ پچھا وہی ڈنگ کو ہے اور ڈراما بھی ختم ہو جائے واقعے ساتھ وہاں کی سب سے بڑی خوبصورت خوبصورتی ہے کہ وہاں جو بیٹھے بھائیں ہیں دو جو ہیرو ہیں وہاں ڈراما کے وہ اپنے دوستوں بات کر رہے ہو ہے کہ وہ گوڈو گوڈو آنے شب دو باپر ہے ایک چلی گوڈو کو مطلب گوڈ بھی ہو سکے اور سب چیز ہو سکے کپٹیلیزم ہو سکے مارکسیزم ہو سکے سیکلوریزم ہو سکے اور ڈیموکریسی ہو سکے اور ریلیجن ہو سکے گوڈو مطلب وہ کلیریفائی نہیں کر رہے ہیں کہ گوڈو کیا بلہ ہے پر ساونڈ ایسا کریٹ کیا جیسے ایسیف گوڈ ہوئے جی او ڈی او گوڈو تو وہ گوڈو کی بات دیکھ رہے ہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب بلائے ہوئے اپنے کو گوڈو نے آٹھ کا جرور ملنے آئے گو اب وہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں گوڈو کے بارے میں اپنے اپنے فیتور سو کہ ایسا ہوئے گو ایسا ہوئے گو ملیں گے تب کھلا سا ہو جائے گو اچانک ایک آدمی آوئے اور وہ کہہ کے گوڈو نے کہوائے کہ آج وہ بہت بیزی آنے ہی سکے گو کل آئے گو تو کہے پر کل جو آیا تھا وہ کون ہے تو وہ موکو پتہ نہیں تو بلے کتنے آدمی یہ گوڈو کے پاس پہلے وہ بھی پتہ نہیں موکو میں ہوں یہ پتہ ہے ہر جو دعوے دار ہے نا ہر دعوے دار دھرم کے سیکلر ازم کے ان کو دوسرے کیا ہیں وہ پتہ نہیں ہے ان کو کچھ کی پتہ ہے وہ کل جو سوال آگیا تو بھکتی مارگی جیوس وطن تر کیول بھکت نتا ہے ہمارے علاوہ تمہارے پاس کوئی بھکتبان کے پاس پہنچنے کو سادھن نہیں ہے تو وہ ایسے وہ گوڈو کے بھی جو وہ میسنجر ہے وہ یہی میسنج دیکھے میرے علاوہ اور کوئی ماں ہے ہی نہیں بھولے کل بھی تو ایسے ہی کہہ رہے تو بھولے وان ہے ایسے کیوں کہ وہ موکو نہیں پتہ ہے موکو نہیں پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی واقع پاس نہیں ہے کیونکہ کل تو آئے گا بھولے ہاں کل ضرور آئے گا وہ چلے جائے فرسٹ ایک سیکنڈ ایک میں بھی یہی ہے تھرڈ ایک میں بھی یہی ہے اور ڈراما پورا ہو جائے مطلب دراما پورا نہیں ہو رہے ڈراما سٹیج پہ پورا بھے ہو ہے پر ان ریالیٹی وہ ڈراما نہ جانے کب سے چل رہا ہے نہ جانے کب تک چلے گو کہ گوڈو آوے نہیں ہے پر آدمی پرتیکشا کر رہے اور ویٹن فو گوڈو بھے ایکسلنٹ ڈراما ہے پر پہتے ہوں مساج ہو جائے پوری کوپڑی کی بات دھیان سے سمجھ نہیں کی ہے وہ ہم یہ کہ ہر ویaktی کو یہ بھگوان کے بارے میں گوڈو کو اپن یہ دیپی بیخٹ نے ایک بات سپٹ نہیں کریا پر let us consider کہ وہ گوڈو مانے گوڈ ہے تو ہر ویaktی کو جو concept ہے بھگوان کے بارے میں وہ ہی تو ہے اچھا وہاں میں یہ اور پوچھیں وہ میں یہ جو خاص بات بتا نہیں تھی وہ بھول گیا کہ اتنوں تو بتا دو ہم کو ملنے کے پہلے گوڈو سو کہ وہ cruel ہے کہ دیالو ہے تو وہ جو میسنجر وہ کہے کہ ویسے تو بہت گھسے لے پر بہت friendly بھی ہے کوئی کھلاس ہے نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے بہت گھسا ہے تو مارے گو پرینڈلی ہے تو تارے گو یہ بھی کچھ پتا نہیں ہے وہ جتنے میسنجرہ میں سب ایک ہی بات کیا ہے بہت سے تو بہت کروڈی ہے at least I know that he's quite friendly with me but the people who are waiting can never be sure whether he will behave as friendly or animically اور بہت دیکھ رہے ہیں ایسی ایک یا کوئی اپسرڈ ڈراما کہہ جائے اپسرڈیٹی ہے لائف کی وہ آنکھو جو بیکٹ کو جو میسنج ہے وہ لائف is an اپسرڈ فینومینا وہ اپسرڈیٹی کو یا ترہی سو بتاو ہے تو وہ اپسرڈیٹی یا ترہی کی کی لائف کی وہ بتاو ہے کہ اپنے کو جو پتا چل رہے ہیں وہ میسنجر یہی کہہ کہ وہی موہ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ تو بہت فرینڈلی ہے پر گھسیل تو بہت ہے اب کیسے پتا چلنو کہ اپنے ساتھ وہ کون سو بھی ہے وہ کر رہے گا فرینڈلی کر رہے گا وہ تو بیٹھے بہیں بچارے اب کل بھی بیٹھے بہتے آج بھی بیٹھے بہیں اور کل بھی بیٹھیں گے رامہ میں اپنے سمجھ سکیں پر اپنے سمجھ سکیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اپنے کی جو لیمیٹیشن ہے وہ یہی طریقے کی ہے کہ یدھی اپنے کو بھگوان کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لئے جو پرمان طریقے لیلہ ہو رہی ہیں وہ کون سی ہیں بد دھیان سے سمجھو کہ جا وقت اپن سرگ وسر گیا ستھان کی لیلہ کی بات کر رہے ہیں نا لوجک والے ان کو یہ پتا چلے کہ سرگ کے کاران ہم کو واقعا کاران سمجھ میں ہے پہ یاد تم جب ہتے ہی نہیں تو تم کو پتا کیسے چلے گا کہ کیا ہوتا وہ ویٹنگ کرنے والے ان کی سیچویشن ہے تم نے تو دیکھے نہیں ہے نا کوئی آکے کہہ رہے ہو کہ وہاں نے پیدا کیا تم نے اپنے آپ کو پیدا ہوتے بھائی دیکھے ہو کوئی اپنے آپ کو پیدا ہوتے بھائی تو دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ جو سرگ لیلا ہے وہ پرمان نہیں ہے وہ تو تم کو پرمیہ مان کے چلنی پڑے گی پر پرمانتہ کہاں سے پرکٹ ہوئے گی تم کیسے سمجھ پاؤ گے واقعا کہ جاترہ تم سے انٹریکٹ کرے وہ انٹریکٹ کے کاران تم واقعا سمجھنے کے لیے کچھ تمہاری بدھی تیار ہوئے گی تو وہ پوشن لیلا کے آنوارڈ مہا پرابو جی کہہ رہے ہیں یہ پرمان لیلا ہے یہ کتنی خوبصورت انیلیسیس ہے مہا پرابو جی کی ایشا کتھا دیشو ایشان کتھا نیروض اور مکتی یہ جو تین کتھا ہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انلائٹنگ کتھا ہیں جوتش کی کتھا ہے جوتش معنی ایسٹرولوجی نہیں ہو انلائٹنگ اپنی انڈرسٹینڈنگ واہ ترسو ہو گئی complete accomplished ہو گئی آئی بات کھال میں معنی یہ پرمان تو یہ تین لیلا ہے پوشن اوٹی اور منون تر یہ پرمان لیلا ہے ہیں اور ایشان کتھا نیروض اور مکتی وہ ایک نہیں تو دوسرے لیول پہ اپنی انلائٹنمنٹ ہے واقعی لیلا ہے کہ بھی ہے گراسپ ڈیٹ کیا ہے وہ فینومینا یہ ایک اپروچ ہے ٹوٹیلی ڈیفرنٹ اپروچ ہے ان سب لیلاں کو ایویلیویٹ کرنے کو اور یہ جو موڈل ہے یہ اپن یہاں بھی اپلائے کریں نا میری اچھا یہ ہے کہ نووید لیلا جو ہیں سرگ آتین نوو آخیان کی جو نووید لیلا ہیں انہیں سرگ وسرگ اور ستھان کو اپن پرمی لیلا سمجھے پوشن یہ جو پوشن اوٹی اور منونتر کے ستھان اپن جو دوسری چوتھے سلے کے چار پانچ چھے کی لیلا ہیں ان کو اپن جو پرمان لیلا سمجھے کہ یا میں جو ساتھ تم کیسے انٹریکٹ کروگے وہ تمہارے ساتھ کیسے انٹریکٹ کروگے تم واقع ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے گو واقع انٹریکشن کے پرمان کی لیلا ہیں اور واقع بعد جو ہیں وہ انلائٹنمنٹ کی تین لیلا ہیں منہ سات آٹھ اور نو وہاں آپ ان کو انلائٹنمنٹ ہو گئے ایک یہ انگلسو ان کو دیکھا نو نو آکھ خیان کو بیوٹیفل ایک view اپنے سامنے پرکٹ ہو رہے ان نو آکھ خیان ان کو کہ اچھا یہ اپروچ اور ہے وہ خاص دھیان لینو چاہیے والنسو اپنے کو آج کی جا بات میں آگے بڑھنا ہے وہاں میں دیکھو سب سو بڑی بات کی کل کو چھوٹے بھئیو آج کو نیو 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 کل جو میں کہ نی پای ڈائیم کی کم نی کی کارن یا میں مخ سگندھے مویا علی سکل تے آوی کرے رے گنجار مدھر وچن اچار ماترے سنش نو پریحار کل میں تھوڑی سی آپ کو ہنٹ دی تھی یہ بات کی کہ مہا پرابو جی اور گسین جی کی بھاشا میں تھوڑو انتر ہے اور جیسے میں کل آپ یاد ہو تو یہ بات بتائی تھی کہ مہا پرابو جی کوئی ایک دم بڑا 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 بڑی کلچر کی گالی نہیں دیں بڑی چپی چپائی گالی دیں جو جانے وہ سمجھ سکے اور ایک کتا پتا بھی چل گالی دے گئے گا گسین جی تھوڑے بڑی بڑی کلچر کی گالی دیں گالی دیں بڑی بڑی جو گالی دیں دیں وہ گرچ کی کلچر ہے گسین جی کی تھوڑی بڑی بھکتی اور ویراغ کو کمپیر کر رہے ہیں تو میں نے کل بتایا نہیں پر بتا نو چاہتا تو ٹائم نہیں رہے ہو اتنی بچھتر بات کہیں کہیں کہ ہم تم کو کمل سنگوانو چاہ رہے تھے تم نے کہ نہیں ہم کو ویراغ گیا ٹھیک مجھ سنگو کمل پڑے تو جا کے گٹر کی باس لے رہے ہو پورے برز کے ڈھاٹ کی گالی ہے ہم تم کمل سنگا نا چاہ رہے یار سنگو تا سہی کمل اگ بکر انہیں کہیں نی نی ہم تو گیا ویرکت اور تیاگی ہم کمل نہیں سنگیں گے ہم کو انوراغ ہو جائے ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیو کمل نہیں سنگا پڑے تو آپ جا کے گٹر کی باس لے رہے ہو تُم ایسی گالی مہ پر بچی سو اپن ایکس پیٹ نہیں کہ سکے گسائی جی کو برچ کو ٹھیک دو تم گڑا کے ایسی گالی دے دیں کوئی کو پر یہ آخی سٹائیل گسائی جی کی رائٹنگ میں ہے وارتہ ساہیت تیپن پڑھنے تو بیوٹیفل سٹائیل ہے چھوٹے چھوٹے ایک واقع چھوٹے چھوٹے ایک واقع سنش ختم اتنی بستار سو بولوے میں ان کی کولوکیل لینگویج ان کی گسائی جی یاد ترہ کی نہیں ہے جیسے انکوٹ اتصو کی اور ساتھ کو گسائی جی کو ایک چھوٹے سوا کے لگ کی تا بڑھ جائی